معیشت، امیگریشن، گن کنٹرول وہ موضوعات ہیں جنہیں ہم سے بات کرنے والے پاکستانی امریکنز دو ہزار بیس کے صدارتی انتخابات میں اپنے ووٹ کے فیصلے کے لیے اہم سمجھتے ہیں ایک ایشو بہت امپورٹنٹ ہے بڑے بڑے بزنس جو ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے تو ایکانومی اور ہر چیز جو ہے وہ ہل گئی ہے سوٹ تو لہٰذا ہمیں بھی افیکٹ ہوتا ہے جو میرے مین کنسرن ہے وہ یہ ہے اسلامفوبیا جو چل رہا ہے ایک تو اس بات پہ دوسرا اس کے علاوہ ہمارے جو یہاں پہ گن شوٹس ہوں ہیں سکولز میں کس پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز کا میں سوچنا ہوں یا دیکھ رہا ہوں کہ کونسی پارٹی اس لیول تک جائے گی کہ جو ایتلیس سکولز ہمارے ہمارے کمیونٹی سینٹر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس چیزوں سے سیف رہ سکے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فیصلہ نہیں کر پا رہے لوگ کل ایشو پہ دیکھنا چاہیے ہمیں ایکانومی بہت بڑا ایشو ہے اور یہ اس کی اگر طرف دیکھیں تو ٹرمپ ایڈمسٹریشن جو ہے اس نے بہت بہت کام کی ہے ہمارے لوگوں کو یعنی بزنس کے لیے بہت کام کی ہے اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو جو ہم لوگوں کے خلاف ایک نفرت بھی بہت پیدا ہو گئی ہے اس کی طرف اگر دیکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لیے اہم ایشوز میں تبدیلیاں دیکھنے کے خواہش مند یہ پاکستانی امریکی خود کتنا متحرک کردار ادا کر رہے ہیں بلکل لوگ جو ہے بڑے شوک سے جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں پر جو پاکستانی امریکنز ہیں جب ووٹ آتے ہیں وہ اسی طرح حصہ لیتے ہیں جس طرح پاکستان میں لوگ حصہ لیتے تھے اور اسی طرح وہ بڑ چھڑ کر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ڈالنے جاتے ہیں ووٹ اس پر کوئی شک نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں لیکن میرا خیال ہمیں اور زیادہ انوال ہونا چاہیے پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ووٹ کی اہمیت کا احساس دلانے اور امریکی سیاست میں متحرک کرنے کے لیے پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی یا پاک پیک گزشتہ بیس برسوں سے کام کر رہی ہے پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی اس چیز کی یقین دہانی کرتی ہے کہ ہم اور ایز ایک کمیونٹی ان کیڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں چاہے وہ ریپپلیکنوں اور ڈیموکریٹوں کسی بھی پارٹی سٹال رکھتے ہوں جو کہ ایسی فیڈرل پولیسیز کو امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ نیو یارک اور اس کی قریبی ریاستوں کی مقامی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی کی شمولیت پڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ وابستگی سے بالاتر یہ تنظیم انتخابات کے دن پولنگ بوت میں پاکستانی ووٹرز کی موجودگی یقینی بنانا چاہتی ہے لوگ ریجسٹر نہیں ہوں انکو ہم ریجسٹر کرواتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لارو پاکستانی لوگ کا انٹرس بھر رہا ہے سنگ کے یہ کتنا امپورنٹ چیز ہے اس کا لوکل پلٹکس میں نواز ہونا دو ہزار بیس کا صدارتی انتخاب دن بہ دن قریب آ رہا ہے بہت سے پاکستانی امریکیوں کا کہنا ہے کہ ان کی جڑیں خواہ پاکستان میں ہیں لیکن اب امریکہ ان کا گھر ہے اور جس طرح گھر کے مسائل کو حل کرنے میں حصہ ڈالنا کمبے کے تمام افراد کی نہ صرف ذمہ داری بلکہ ان کا مفاد بھی ہوتا ہے اسی طرح پاکستانی امریکنز کو بھی امریکہ کے سیاسی نظام میں مزید متحرک ہونے کی ضرورت ہے نیلو فرمغل ووئس آف امریکہ واشنگٹن